دنیا کی چمک اور زیب و زینت نے ہماری نظر کو ایسا چندھیا دیا ہے اور محدود کر دیا ہے کہ اب ہماری سوچ صرف اس دنیا تک ہی محدود ہو کر رہ گئی اس دنیا کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنا اس میں آگے نکلنا اس پر فخر کرنا اس کے وافر ہونے پر اپنی عزت اور ریسپیکٹ دوسروں میں ظاہر کرنا اپنے آپ کو محترم سمجھنا یہ سوچ بن گئی ہے اقبال نے کہا نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف دنیا کی زرک برک ٹیپ ٹاپ اور چمک نے ہماری سوچوں کو بدل دیا ہوا ہے ہے نا میر تکی میر کا ایک شیر ہے ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے سب ہی اس کے اسیر ہوئے اس دنیا کے اسیر ہو کر رہ گئے ہیں سب آخرت کی جو جواب دی ہی ہے وہ ہماری سوچ سے نکل چکی ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابن آدم کے قدم اس وقت تلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہٹ نہیں پائیں گے وہ ہٹا نہیں سکے گا آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا جب تلق پانچ سوالات کے وہ جواب نہ دے لیں ان عمرہی فی ما افنا پہلا کے عمر کیسے گزاری وان شبابہی فی ما ابلہ جوانی کو کیسے بسیدہ کی جوانی کیسے گزاری وعمالہی من اینک تسب وفی ما انفقہ کہاں سے مال کمایا اور کہاں قرچ کیا وماذا عمیلا فی ما علیما اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کیا یہ پانچ سوال ہونے ہیں لیکن ہم ان سے غافل ہیں دنیا کی دور نے دنیا کی مسابقت نے دنیا کے معاملات میں آگے نکل جانے نے ہمیں یہ چیزیں بھولا دیئے پھر اسی طرح کچھ ہمارے تصورات بھی بڑے اس طرح کے ہیں جن میں توازن نہیں بے خوف کیا ہوا ہے ہمارے نظریات نے بھی بڑی معذرت سے کہ فلان کے ہم جو کہ عقیدت مند ہیں فلان مزورک کے لہذا ہمیں اب کسی قسم کے خوف اور خطرے کی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ مذہبی علکوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے یہ بھی درست نہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے اللہ سے ڈرتے رہنا اور اس کی رحمت کی امید رکھنا یہی ایمان ہے تو بہرحال یہ جو ہماری اپروچ اور سوچ ہے رویے ہیں یہ آخرت کے چیزوں کو نظریات اور عقائد کو انہوں نے دھندلا دی ہے وہ دن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ الشِّبَى اس دن سے ڈر جاؤ جو بچوں کو بوڑا کر دے گا اور سورة الحج کی آغاز میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ بے شک قیامت کا جو زلزل اور بھونچال ہے وہ بڑا سخت ہے اس دن تم دیکھو گے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو بول جائے گی دھود پلانے والی اممہ اپنے بچے کو بول جائے گی اور شدت کا یہ عالم ہوگا کہ لوگوں پہ مدھوشی تاری ہوگی حقیقت میں وہ مدھوش نہیں ہوگی اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا تو یہ قیامت کے دن کے یہ حالات آنے ہیں نا لیکن دنیا کی یہ ذرک برک ان چیزوں کو ہمارے دماغوں سے محب کیے ہوئے عالم تو یہ ہوگا نا ایک دوسرے سے بھاگیں گے یہاں تو یہ ہے نا کہ ایک اعتماد ہے کہ یہ فلان کام آئے گا وہاں ایسا عالم نہیں ہے بھائی بھائی سے بھاگے گا انسان اپنے باپ سے اپنی اولاد سے اپنی بیوی سے بھاگے گا کہیں کو مجھ سے لیکن نہ مانگے ہر ایک پر ایک کیفیت تاری ہوگی جو اس کو جو انا وہ بے نیاز کر دے گی اسے بس اپنی پڑی ہوگی رب نفسی رب نفسی کا عالم ہوگا تو یہ حالات آنے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی حساب کتاب برحق ہے تو یہ دنیاوی زینت دنیا کی زندگی کی چمک نمک یہ ہماری نظر کو سوچ کو چندھیانہ دے کہ ہم اس آخرت کو بھنیے